اسلام علیکم دوستو میں ہوں یاسن کرتیسی آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اٹلی کی امیگریشن اوپن ہوئی ہے یا نہیں اس کا بہت شور ڈالا ہوا ہے پاکستان میں تے امیگریشن اوپن ہو چکی ہے تو اگر بات کی جائے اٹلی امیگریشن کی تو اٹلی نے لازٹ ٹائم جو امیگریشن اوپن کی تھی وہ دو ہزار بار میں اوپن کی تھی تو اس امیگریشن اس امیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس کنٹری میں رہ رہے ہیں اللیگل ویس سے بندے رہ رہے ہیں وہاں پہ تو ان کو لیگل کرنے کے لیے گورنمنٹ کے کچھ ٹیکس پہ کر کے وہ وہاں پہ اپنے پیپرز اپلائی کر سکتے تھے اور وہ ایک لیگل سٹیٹس اپنا پنا سکتے تو امیگریشن کا یہ مطلب تھا وہاں پہ اسی لیے امیگریشن اوپن کی تھی کہ ایلیگل بندوں کو وہ لیگل کرنا چاہتے تھے کچھ ٹیکس کو پہ کر کے اب دو ہزار بارہ کے بعد بہت سے کنٹریوں میں حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے جائز کی وجہ سے جنگیں مغیرہ لگی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سیریہ میں شام میں بہت سے جنگیں لگی تو پھر وہاں سے بہت سے لوگوں نے سائلم کے لیے دوسری کنٹریوں کا روح کیا تو اس میں زیادہ تر اٹلی جرمنی آتا ہے تو وہ وہاں پہ لوگ موو ہو گئے اور جس کی وجہ سے اٹلی میں بہت زیادہ ایلیگل بندوں کی آحمد ہو چکی تو پھر اس کے دو ہزار بارہ کے بعد وہاں پہ امیگریشن اوپن نہیں ہو پائی اس کی وجہ تھی کہ بہت زیادہ لوگ وہاں پہ آلڑی آ چکے تھے وہ ان کو رینڈل کرنا ان کے سائلم کے پیپر یہ وہ پروسیجر ایک لانگ ٹرم تک چلتا رہا تو اس کے بعد وہاں امیگریشن اوپن نہیں ہو پائی کچھ دنوں سے یہ بہت شور مچا ہوا کہ میں امیگریشن اوپن ہونے لی ہے بٹ ایسا کچھ نہیں ہونے والا اٹھ کی پریزیڈنٹ مٹیو سلوی جو کہ ایک اپنے ملک کی سیفٹی کے لیے بہت کوشش کر رہا ہے وہ اس جو سائلم سکر کے لیے بہت سخت قنون لے کے آ رہا ہے جب سے یہ قنون اوپن کیا گیا ہے تو بہت سے سائلم سکر کو بہت مشکلات ہوئی ہیں جن کے لیے وہ ایک سخت قنون کی وجہ سے وہ سائلم اپنا نہیں کر پا رہے ہیں اٹلی میں تو اس کے دوران بہت سی ایسی بوٹس جو کہ اٹلی میں ایلیگل بے سے انٹر ہوئی ہوئی تو جو ایلیگل بے سے اٹلی آئے لیکن انہوں نے ان کو ریفیوز کر دیا ان کو انہیں لینے سے انکار کر دیا وہ انہیں جرمنی کو پریفر کیا کہ آپ وہ یہ بوٹس لے سکتے ہیں ہم ان کو اسیپٹ نہیں کر سکتے تو اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اب مزید ایلیگل بندوں کو سپورٹ نہیں کر رہے تو وہاں پہ سائلم سکر اب لینا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے اور اگر بات کی جائے اٹلی ہر سال ایک اپنا پروگرام اناؤنس کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹکریت آف لوسی جو کہ سیزنل ورک ہوتا ہے تو اس پروگرام کے ذریعے مختلف کنٹیوں سے لوگوں کو بلائے جاتا ہے شورٹرم ان کا یہ ویزہ ہوتا ہے اس میں اگریکلچر کے متعلق لوگوں کو جواب دی جاتی ہیں جو کہ سکس منت تک یا میکسیمم نائن منت تک وہ سیزنل ورک ہوتا ہے تو اس کے بھی جو پیپرز ہیں وہ آرڈی سائن ہو چکے ہیں اس منت اپریل میں یا وہ نیکسٹ منت میں وہ ڈیٹ آناؤنس ہو جائے گی اس کے بعد وہ پروسس شروع ہو جائے گا لوگوں کو بلانے کا تو یہ ایک طریقہ جو ہے لانچ کیا جاتا ہے ہر سال ایک پروگرام آتا ہے جس سے کافی لوگ آتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں اور اگر بات کی جائے کہ ایٹلی امیگریشن اوپن ہوئی یعنی یہ ٹوٹلی فیک نیوز ہیں ایسی کوئی بھی ابھی نیوز سننے میں نہیں آ رہے کہ ایٹلی نے اپنی امیگریشن اوپن کیا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایجٹس لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو ترہ ترہ کی باتیں بتاتے ہیں کہ ایٹلی نے اپنی امیگریشن کو دیا یہ وہ ایسے وہ فیک نیوز آپ کو بتائیں گے اور آپ سے لاکھ مرپے لے کہ آپ کو ایک فیک سے بزاز بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ جسے آپ مسئیبت میں پڑھ سکتے ہیں تو آپ اپنے تھوڑی سی سرچ کریں ان کی ویب سائٹ پر اپنے افیشل ویب سائٹ پر ہم تھوڑا سا ریٹ کریں تو آپ کو مزید اس کی معلومات مل سکتے ہیں آپ کسی بھی ایچنٹ کو پیسے دینے سے پہلے تھوڑی سی سرچ ضرور کریں تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ